بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی میں کامیابیتہ فرمائے وہ تمام طرح سٹوڈنٹس جو پنجاب انیورسٹی کی ریجسٹریشن جنوری میں یا دسمبر میں کروا چکے ہیں یا وہ والے سٹوڈنٹس جو کہ تیرہ تاریخ سے تیرہ مارچ دوہدار تئیس سے ریجسٹریشن پورٹل اوپن کر دیا گیا ہے تو جو لوگ بیس تاریخ تک اپنی ریجسٹریشن کروا رہے ہیں یا جو جنوری میں اور دسمبر میں کروا چکے ہیں ان سٹوڈنٹس کا یہ سوال ہے کہ سر ہمیں کائنڈی ریجسٹریشن کے بارے میں بتا دیں کہ ہماری ریجسٹریشن جب ہوگی تو اس کا کوئی میسیج آئے گا یا نہیں آئے گا سیکنڈ ہمیں ریجسٹریشن کارڈ کیسے ملے گا آپ لوگوں کو ریجسٹریشن میں اگر کوئی ایرر آتا ہے تو یقیناً آپ لوگوں کے موبائل نمبر پہ یا وٹس ایپ پہ یا ای میل پہ میسیج آ جائے گا اگر کوئی بھی ایرر ہوتا ہے آپ کی کوئی فیز کا ایشو ہوتا ہے آپ کے کوئی ڈاکومنٹس کا ایشو ہوتا ہے یا جو بھی پرابلم ہوگی آپ لوگوں کو میل آ جائے گی یا آپ کو پی ایو کی طرف سے میسیج آ جائے گا اگر آپ لوگوں کی سیکسیسفلی ریجسٹریشن سببٹ ہو جاتی ہے آپ لوگ ریجسٹریشن ہو جاتے پی ایو میں تو آپ لوگوں کو بزریہ ڈاک جو آپ لوگوں نے پوسٹل ایڈریس اپنا دیا ہوتا ہے پاکستان پوسٹ آفیس کے دروں آپ لوگوں کو آپ کی ریجسٹریشن کارڈ آپ کے گھر پہ مل جائے گا تمام تر لوگ جب ریجسٹریشن کارڈ ڈسپیچ ہوں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ ویڈیو مل جائے گی آپ لوگ اپنے اپنے قریبی جو پوسٹل ہے آپ کا جو پوسٹ آفیس ہے کو سارا پروسیجر بتا دیا جائے گا اگر پوسٹ آفیس کی وجہ سے یا کسی ایسے مسئلے کی وجہ سے آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کا پوسٹ آفیس بھی قریب نہیں ہے اور کوئی پوسٹ مین آپ کے گھر میں آکے پوسٹ بھی نہیں ڈیلیور کرتا تو آپ لوگ کو ریجسٹریشن نمبر کیسے ملے گا یا باقی سٹوننٹ جو انتظار کر رہے ہوں گے ان کو انشاءاللہ ان ٹائم جب آپ لوگوں کے ایڈمیشنز اوپن دوں گا کہ آپ اپنا ریجسٹریشن نمبر کہاں پہ فائنڈ آؤٹ کریں اس لئے ریجسٹریشن نمبر کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو زندگی میں کامیاب کریں چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ